اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس میں ہوں رانہ فاروق تاہر میں اس وقت درائے چناب کے پل پر موجود ہوں اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی تو اس چناب کے پل کو بند ہوئے ابھی چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں کل اسی وقت یہ پل جو ہے وہ بند ہوا تھا ابھی ساڑھے پانچ بجنے ہیں شام کے مسلسل یہ پل بند ہے لیکن اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کے درنوں کی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی یہاں تک کوئی بھی پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کے لوگ جو ہیں مظاہرین ہیں پی ٹی آئی کے یہاں تک نہیں پہنچے گجرہ والا کی جو گیادت ہے چودری محمد آمد چٹھا چودری افضل چیما پی ٹی آئی کے صدر میاں محمد ارکم خان وہ ہیڈ خان کی سے گزر گئے ہیں اس کے بعد جمال ناصر چیما جو ہے وہ ہیڈ کادراباد سے گزرے ہیں کوئی بھی جلوس ابھی تک دریائے چراب کے پل تک نہیں آ سکا اس کے بعد بات کریں اگر لوگوں کی مسافروں کی گجرات اور وزیراباد دو جڑوان شہر ہیں یہاں پر سے گزرنے والے لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ کتنی تہیں لگا کر اس کو روڈ کو بند کیا گیا ہے باٹکڑائی سے لے کے وہاں پر ایک جو ہے رکاوٹ شروع ہے ٹرک کھڑے کیے گئے ہیں اس سے آگے آئیں مکڈونلڈ کے پاس ٹرک کھڑے کیے گئے ہیں اس سے پھر آگے آئیں اکبر کنارہ ہوتل اور اس کے بعد پھر گجرات والی سائیڈ پہ جو اس کا پل کا کنارہ ہے وہاں پہ بھی کنٹینر لگائے گئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ایک یہاں پر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی تردید کی جا رہی ہے جرا جانا تھا رستہ باندھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا کدھر نہیں جانا بہت ہواری بنی ہوئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا میسیج دیں گے کس کو قصوروار ٹھرائیں گے اس کا قصوروار کس کو ٹھرائیں گے حکومت کو چاہیے ایسا نہ کریں جو جدر جاتا اسے جانے دیں اور رستہ کھلے اور کسی کو پرابلم نہ ہو وہاں بہت پرابلم ہے جو گریب آدمی پیس رہا ہے جو مہنگائی کے اندر پیس رہا ہے وہ کیسے سروائی کرے گا شکریہ بہت ہوئی سلام باہت ہوں راستے میں بہت زیادہ مشکلات آئی ہے اس کا ہمیں کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے آپ کو خطا ہوں چاہیے رستے بند کرتا ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے رستے کھول دو ایمان پر اللہ سے شاہ کر رہو اللہ نے جس کو عزت دینی ہے اس کو ملنی ہے جب پچھلے دور میں بلاول بٹو لانگ مارچ کر چکے ہیں عمران خان نے رستے بند نہیں کیے مریم نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیا اس نے رستے بند نہیں کیے کھولنا چاہیے تھا کیونکہ ہر آپ بھی کوئی دینے کا حقوق ملنا چاہیے یہ بری بات ہے کسی کا رستہ بند کرنا بہت بری بات ہے اللہ پر شاکر ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں جس کو علاوہ عدد دے دے گا ٹھیک ہے اسی تے مانسے رہے تو آئے ہیں جی مگر اے ظلم زیادی ہے ساڑے نا لاکھ دوسرے دینے تھے کھڑے ہیں کوئی روٹی کوئی پانی کچھ بھی نہیں سارا ظلم جاتی ہے کسی دیکھا ہر بچہ پیدا ہو جاندے ہیں وہ بھی ٹرک روک لینے اور ٹرکان ہیں تمام ظلم ہیں اس روڑتے اس روڑتے سارا ظلم ہیں ٹرکان ہیں تقریباً دو سو تو تین سو تک گھڑیاں جڑیاں نہیں تھے یہ جمبہ کی دیدیں پولیس ہیں پکڑے کھڑیاں کی دیدیں تو آڈے کل کی کاغذ وغیرہ لے گئے نہیں یا ویسے چابیاں کر لے ایسے ہی دھمکی تے لے کے آئے ان کے اگر گھڑی اتھے نہ لے کے جا سو تے بھائی تو آڈے تے پرچا کرا ساں بند کر ساں گھڑی وہ پیچھے پام تے گھڑی ہے سی جی پام تے لے کے آئے تو انہوں گھڑی دے بچ کی لوڑ ہے سمان کی لے کے تے کتے جا رہے ہیں گھڑی ایساں گجرات پہ خادی کی تی ہے پتھر خادی کی تے خادی جا رہے ہیں سیاں لوڑ کرنا ستے اور روک کے کھڑا کر دیتا ہے مقصد ہے کسی جگہ تے جانے آٹل بے روٹی ہوں دی ہے کسی جگہ مل دی ہے کسی جگہ بھی نہیں مل دی آج تو پیر کو بلکل کھانا نہیں ملا تکی کہو گے تسی اے جڑا تسی کنوں کسوروہ ٹھہرا ہوگے عمران خانوں یا نواز شریفوں ایس بے تے جس تے حکومت ہے اس کی کسوروہ ٹھہرا ساں کہ جس رستہ بند کرائے عمران خان دے تو کوئی آگنی ہوئے وہ وزیراعظم تے نہیں مگر جس رسطہ بند کرائے وہ ہی کو شروع رہے جس آڈر کیتے رسطہ بند کرنا دے وہ کو شروع رہے ملا خان گھوٹے ملا خان سہی دے ملا خانوں پوڑ پا رہا ہے ملا خانوں جتا رہا ہے ملا خانوں پاڈی جس کلو آمان دے انو کان جاب کرانے انو کان جاب کرانے سلام نیسی ٹھیک ہے ملا خانوں پاڈی جنرین ملا خانوںف